معروف صحافی اور تیزیکار نجم سیٹھی کے گلوکار صحابزاد علی سیٹھی کے گائے ہوئے گانے پسوڑی نے دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اب افریقہ میں بھی انٹری دے دی ہے پسوڑی کا افریقی ورجن بھی کسی طور پر اس کے پاکستانی ورجن سے کم نہیں شائکین پوری طرح پسوڑی ریمکس کے سہر میں ڈوب چکے ہیں علی سیٹھی نے پسوڑی ریمکس کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو بتایا کہ ان کے گانے کو کوک سٹوڑی افریقہ نے نئے انداز میں پیش کیا ہے انہوں نے اپنے گانے میں افریقی سور شامل کرنے پر نائجیریا کے گلوکار ریکارڈو بینکس اور مصری گلوکار مروہ موسا سمیت ڈانسر بینیت کور کا بھی شکریہ دا کیا علی سیٹھی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے گانے کو کوک سٹوڑی افریقہ نے نئے انداز میں پیش کر کے مدہوں کو ایک اور خوبصورت تحفہ دیا ہے پسوڑی ریمکس کا آغاز علی سیٹھی کی گلوکاری سے ہی ہوتا ہے جبکہ اختتام بھی ان کی گلوکاری سے ہی ہوتا ہے پسوڑی گانے کے افریقی ورجن میں مصری گلوکار عربی زبان میں جبکہ نائجیرین گلوکار مقامی زبان میں گلوکاری کرتے دکھائی دیتے ہیں پسوڑی ریمکس کو تین مختلف زبانوں میں پیش کیا گیا ہے جبکہ گانے کی ویڈیو کے دوران پسوڑی تھیم پر ڈانسر بینیت کور اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے دکھائی دیتی ہیں پسوڑی ریمکس کو اٹھارہ ایگس کو یوٹیوب پر جاری کیا گیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے مقبول ہو گیا پسوڑی ریمکس کے ویڈیو کو مصری اور نائجیرین گلوکارو سمیت ڈانسر بینیت کور نے بھی شیئر کیا خیال رہے کہ پنجابی زبان کے گانے پسوڑی کو رواں برس فروری میں کوک سٹوڑیو فورٹین کے تحت پاکستان میں ریلیز کیا گیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے مقبول ہو گیا علی سیٹھی اور شائع گل کے ساتھ فروری کو ریلیز ہونے والے اس گانے نے یوٹیوب پر تین سو ملین یعنی کہ تیس کروڑ ویوز اپنے نام کیے پسوڑی نے جہاں یوٹیوب پر دھوم مچائی وہی رواہ سال ریلیز ہونے والی مارول سیریز میس مارول میں بھی اس گانے کو شامل کیا گیا تھا اس وقت دنیا بھر کے عوام مقامات پر یہ گانا شاک سے سنا جا رہا ہے جبکہ میوزک سٹیمنگ پلیٹ فارم سپاٹی فائی پر یہ گانا گیانا کروڑ سے زائد بار سنا جا چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا